تصور کو بھی کرک کرنے کے زمین ساکن نہیں ہے جیسے بعض مذہبی طبقات میں ایسا خیال ہوگا ایسے نہیں ہے کہ سٹیٹک ہے ساکت ہے نہیں زمین مسلسل گردش کر رہی ہے تیسوں پارہ شروع یہی سے ہوتا ہے جس میں اللہ حرب علی ذات نے فرمایا آیت نمبر ساتھ ہے کیا ہم نے زمین کو قیام اور کام کاج کرنے کی جگہ نہیں بنایا اور ساتھویں آیت میں فرمایا اور کیا پہاڑوں کو اس میں مخوں کی طرح نہیں گار دیا کیا پہاڑوں کو جیسے مخیں ہوتی ہیں مخ آپ گارتے ہیں نا لوہے کی مو اور زمین کے نیچے اس کو گارتے چلے جاتے ہیں کافی حصہ اس کا زمین کے نیچے ہوتا ہے پر جتنا زمین کے نیچے لے جاتے ہیں اتنی وہ مخ اوپر مضموط ہوتی ہے وہ سٹرونگ ہوتی ہے اور جتنا بوجھ بھی اس پر ڈالیں یا کھینچاہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موصوف ڈاکٹر طاہر القادری ہمیشہ کی طرح شہر اعتقاف میں اس نے پھر ایک ایسے مسئلے کی طرف لوگوں کا دھیان اور توجہ دلائی کہ میں بہت بڑا محقق ہوں اور مجھ سے پہلے جن جن لوگوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے لہٰذا ان کی تحقیق کوئی کام نہ آئی اور میری تحقیق جناب سب سے اعلیٰ درجے کی تحقیق ہے اب اس نے قرآن پاک کی جو آیتیں بیان کی ہیں زمین کی گردش کے حوالے سے ان آیتوں میں ذرہ برابر بھی زمین کی گردش ثابت نہیں ہوتی بلکہ ان آیات بھینات سے زمین کا ساکن ہونا ثابت ہوتا ہے اور دوسری جو اس حوالے سے میں بات کروں گا وہ یہ کہ جناب کو اس مسئلے پر جو ہے خاموش رہنا چاہیے تھا اور اس وجہ سے خاموش رہنا چاہیے تھا کہ اس مسئلے پر امام آل سنت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی آل ریڈی تحقیق موجود ہے تو قبلہ کو چونکہ ایک تحقیق بہت زیادہ تنگ کرتی ہے جو جناب کے پاس موجود ہوتی ہے جو کینیڈا میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں تو پھر جب تک وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کر لیں تو اس وقت تک قبلہ کو چین ہی نہیں آتا قبلہ کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کا قد کات سیدی مرشدی آل حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے برابر کا ہے ہی نہیں آپ کی تحقیق ان کی تحقیق کے مقابلے میں ہے ہی نہیں آپ کو جو علوم حاصل ہیں وہ ذرہ برابر بھی امام آل سنت کے علوم کے مقابلے میں نہیں ہیں تو اس واسطے آپ کی تحقیق ردی کے ٹوکرے میں ڈالنے کے لائق ہے یہ تحقیق تحقیق نہیں کہلائے گی دوسرا تیسری اس کی ایک اور وجہ کہ قبلہ نے جو قرآن پاک کی آیات بیانات پڑی تھی ان آیات بیانات کے حوالے سے مفسرین حضرات وہ کیا کہتے ہیں ایک تفسیر کا بھی حوالہ نہیں دیا جا ٹھیک ہے اور اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ جناب نے قرآن پاک کی جو آیات پڑی ہیں وہ اگر مان لی جائیں کہ ان میں زمین کی گردش ثابت ہوتی ہے تو پھر میں قرآن پاک کی وہ آیتیں پیش کروں گا جن میں زمین کا ساکن ہونا ثابت ہوگا تو اب یہ تو قرآن مجید کے اندر ایک تضاد آئے گا کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف جو ہے وہ بن جائے گی اور پھر ایک آیت دوسری آیت کے خلاف ہوگی تو قرآن مجید میں تضاد لازم آئے گا جب کیسا نہیں ہے قرآن پاک کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتا ہوں جس کے زمان میں جو مفسرین حضرات یہ خود پڑھ لیں تاکہ ان کو پتا لگے تو میں قرآن پاک کی آیت پڑھ دنے سے پہلے یہ مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ یہ زمین نہ حرکتِ مستدیرہ سے متحرک ہے اور نہ ہی یہ حرکتِ مستقیمہ سے متحرک ہے دونوں کی نفی ہے اور اس کا ساکن ہونا اللہ رب العزت کے قدرت اور اختیار میں ہے یہی شریح مسئلہ ہے زمین و آسمان کے بارے میں اور امام فخر الدین رازی نے جو لکھا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا پہلے میں جناب والا قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللذی جعل لکم الارض فی راشا اور جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اب یہاں پر دیکھئے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو بچھونا بنایا یہ بیان فرمایا ہے تو اس زمن میں امام فخر الدین رازی الرحمہ وہ کیا لکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ امام فخر الدین رازی الرحمہ وہ اس بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اِلَمْ اِنَّا قَوْنَ الْأَرْضِ فِرَاشًا مَشْرُودٌ بِقَوْنِهَا سَاکِنَا تو کہتے ہیں کہ جان لے کہ زمین کا بچھونا ہونا اس کے ساکن ہونے کے ساتھ مشروط ہے اس کے ساکن ہونے کے ساتھ مشروط ہے اتنی بڑی بات کی ہے کہ زمین کا بچھونا ہونا ساکن ہونے کے ساتھ مشروط ہے تو معلوم ہوا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ امام فخر الدین رازی الرحمہ نے اس زمین میں یہ واضح طور پر بتا دیا کہ زمین کو اگر بچھونا آپ نے مان لیا ہے تو پھر ساکن ہونا لازمی طور پر ماننا پڑے گا تو اگر آپ ساکن ہونا نہیں مانیں گے تو زمین کا بچھونا ہونا آپ نہیں مانیں گے تو پھر یہ واضح طور پر امام فخر الدین رازی الرحمہ نے اس میں بیان کر دیا ہے اور دوسرا جو ہے جو بیان کیا ہے غرائب القرآن کے اندر اس میں جو آل حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضاقہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے زمن میں آپ نے اس کا حوالہ دیا آپ نے فرمایا کہ زمین کو بچھونا بنانا اس وقت تک تام نہیں ہوتا جب تک وہ ساکن نہ ہو دیکھا یہاں پر بھی ساکن ہونا لازمی ہے تو اس زمن میں دیگر مفسرین نے بھی اس پر بڑا کلام کیا ہے تو لہٰذا یہ بات ماننا لازمی ہے کہ زمین کو جب بچھونا مانیں گے فراش مانیں گے تو پھر اس کے ساتھ ساکن ہونا یہ لازمی طور پر ماننا پڑے گا تو اسی طریقے سے جو ہے قرآن پاک کی دیگر آیات بیانات ہیں جس میں آخری پارہ ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا علم نجع للارض محادا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ کیا محاد والارض فرشناہ فنعم الماہدون اور زمین کو ہم نے فرش کیا تو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں تو یہ دو قرآن پاک کی آیت ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بچھونے کا ذکر کیا ہے کہ زمین کو ہم نے ایک بچھونا بنایا ہے محاد کا معنی فراش ہے آپ تفسیر ابن کسیر اٹھائیں تفسیر سمرکندی اٹھائیں اور دیگر تفاثیر اٹھائیں ان تفاثیر کے اندر جو ہے محاد کا معنی فراش کیا ہے اور فراش کا معنی بچھونا ہوتا ہے تو قبلہ یہ تو قرآن پاک کی آیات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ زمین ایک بچھونا ہے اور بچھونا تب ہی مانیں گے جس کو ساکن ہونا لازم ہے ساکن ہونا ضروری ہے اس بچھونے کے لئے تو جب یہ آپ نہیں مانیں گے تو پھر قرآن پاک کی آیات بینات کا ایک انکار لازم آئے گا اور دوسرا ان کے درمیان میں تضاد لازم آئے گا تو یہ اپنا تفسیر قبیر میں اور تفسیر خازن میں اس بات کی وضاعت کر دی گئی ہے کہ زمین کا گہوارہ ہونا آپ محاد کا معنی گہوارہ کریں گے گہوارہ تو جھولتا ہے تو لہٰذا آپ اس معنی سے نکال سکتے ہیں کہ زمین کی حرکت لیکن امام فخر الدین راضی علی رحمہ نے کہ زمین کا گہوارہ ہونا اس کے ٹھہرنے اور ساکن ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا دیکھا ساکن ہونے اور ٹھہرنے کی وجہ سے حاصل ہوا تو یہاں پر تفسیر خازن میں بھی یہ بات موجود ہے تو معلوب ہوا کہ قرآن پاک کی آیات اور مفسرین کے نظریے کے مطابق زمین جو ہے یہ ساکن ہے یہ ایک بچھونا ہے اور اس کا ساکن ہونا اس بچھونے کے ساتھ لازم ہے اگر بچھونا مان لیا ہے تو ساکن ہونا لازمی طور پر ماننا پڑے گا اگر آپ بچھونا نہیں مانیں ساکن ہونا نہیں مانیں گے تو پھر زمین کا آپ فیراش نہیں مانیں گے جب زمین کا فیراش نہیں مانیں گے تو قرآن پاک کی آیت جو نص قطی ہے اس کا انکار لازم آئے گا اور یہ کفر بن جائے گا تو لہٰذا آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی دوسرا کہ آپ جو آپ نے تحقیق پیش کی ہے تو آپ تحقیق اس وقت پیش کرتے جب امام علیہ السنت کا یہ رسالہ فوض مبین درزدہ حرکت زمین آپ اس کا رد کرتے ایک ایک چیز کا رد کرتے جیسے جیسے میں آپ کو کہتا ہوں صفحہ نمبر دو سو ستاون پر جیسے یہ موجود ہے آپ اس کا رد کرتے پھر اس کے بعد آگے جو جو اگلے صفحہ پر یہ جو زاویے بنائے گئے ہیں ان کا رد کرتے ایک ایک بات کا آپ رد کرتے اور پھر امام علیہ السنت کی تحقیق کو غلط قرار دیتے اور پھر آپ اس کے بدلے میں جو تحقیق پیش کرتے تو پھر بات بنتی تھی لیکن آپ نے یہ تحقیق وہیں کے وہیں پہ کھڑی ہے اور آپ نے اپنی نئی طرف سے اپنی طرف سے ایک نیا چھڑل مار دیا آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ان کو رد کرتے آل حضرت نے جو چیزیں بیان کی ہیں تو مجھے معلوم ہے اور ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ اس کا رد کبھی بھی نہ کر سکتے ہیں نہ کر پائیں گے اس وقت کی لحاظ سے جو سائنس دان تھے جو سائنس پڑے ہوئے بڑے بڑے پروفیسر تھے وہ بھی اس بات کا رد نہیں کر سکے تو آپ کیسے رد کر سکیں گے تو یہ بات بالکل واضح اور ایان ہے لہذا ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہی چھتری کے نیچے آنے کا ایک ہی طریقہ ہے کسی ایک بزرگ کی تحقیق پر اتفاق کیا جائے یہ نہیں ہے کہ اپنی اپنی تحقیقیں پیش کرتے رہیں اسی تحقیق پہ آپ اسی تحقیق پہ اگر جو امام حال سنت نے پیش کیا ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کا مطالعہ کرتے اور اسی کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے تو لوگوں میں یہ اختلاف نہ ہوتا آپس میں بیٹھتے تو پھر باتیں جو ہے ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوتی لڑائی جگڑا نہ ہوتا تو اب تو جناب والا یہ مسئلہ ایسے بن گیا ہے کہ ہوتل پہ بیٹھ کے دو بندوں کا نظریہ اگر مخالف ہے تو دونوں میں ناراضگی بھی بن جاتی ہے تو یہ صرف آپ جیسے محققین کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ ایک تحقیق اس پر اتفاق کریں موسیقی